اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست حمدہ تارر آپ دیکھ رہے ہیں چنوانہ پوائنٹ ناظرین پرسوں میں ایک جو ہے وہ حوشنما سانحا جو ہے وہ دیکھنے کو آیا تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک وزیراعظم کا دو سربے کا چلان کر گیا گیا وزیراعظم صاحب برہم ہوئے تو ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو وائرل ہوئی تو پرنٹ میڈیا بھی اس کا ذکر کیا گیا اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ جو ہیں وزیراعظم صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کا چلان کیوں کیا گیا کس وجہ سے کیا گیا اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی میں وزیراعظم پاکستان ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو پیر توصیف رضا منڈی باؤدین محلہ روشن پورے کا رہائشی ہوں آج تیس تاریخ ہے تیس جولائی پرسوں کے دن میرا چلان انہوں نے کیا دو سو روپے کا اور شناختی کارڈ انہوں نے ابھی تک میرا نہیں دیا اس بات پر بڑا ہنگامہ ہوگا کہ جو شناختی کارڈ انہوں نے میرا ابھی تک کیوں نہیں مجھے دیا انہوں نے سوا دو سال ہو گئے ہیں میں نے یہ وزیراعظم لکھا ہوا ہے آگے بھی پلیٹ پر موٹ سائیکل کے وزیراعظم لکھا ہوا ہے پلیٹ پر بھی وزیراعظم لکھا ہوا ہے نمبر نہیں لگا ہوا سوا دو سال ہو گئے انہوں نے مجھے نہیں روکا حالانکہ آٹھ دس چکر میرے ان کے پاس سے روزانہ لگتے تھے سوا دو سال میں انہوں نے مجھے نہیں روکا اور پرسوں کے دن انہوں نے مجھے روکا اور دو سر بے کا انہوں نے مجھے چلان کر کے پرچی میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے انہوں نے بولا یہ چلان دو سر بے کا بینک میں بینک میں تار ہو گئے تو پھر آپ کو شناختی کارڈ واپس ملے گا میں نے کہا میں وزیراعظم ہوں میں نے چلان نہیں بھرنا دو سر بگا میں پھر وزیراعظم کس بات کا ہوا عمران خان کا آپ نے کبھی چلان نہیں کیا اور یہ جو وزیراعظم لکھا ہوا ہے اس سے بڑا نمبر کون سا ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں نمبر کا مطلب ہوتا ہے ایک شناخت بندے کی شناخت ایک گاڑی کی شناخت مطلب اگر کوئی واردات کر کے چلا جاتا تو بندہ پیچھے سے دیکھیں اس کا نمبر کیا ہے پھر بندے جو ہیں وہ نمبر بھول بھی جاتے ہیں گاڑی کا لیکن وزیراعظم لکھا ہوا اگر کسی کو نظر آئے گا تو وہ کبھی بھول نہیں سکتا اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے جو بندہ مسئلہ کر کے گیا ہے اس کی گاڑی پہ وزیراعظم لکھا ہوا ہے یعنی کہ انہوں نے جان پوچھ کے غلطی کی ہے غلطی کی ہے جان پوچھ کے مجھے روک کہ صرف کیا دو سو روپے کا چلان انہوں نے کرنا لیکن میرے اوپر ایف آئی آر کبھی نہیں کارتے یا تو میرے اوپر ایف آئی آر کارتے ہیں نہ مجھے جیل بھیجیں مجھے پتہ لگے کہ میں وزیراعظم ہوں یا نہیں ان کو پولیس والوں کو پتہ ہے یہ وزیراعظم ہے وہ صرف چلان کار سکتے ہیں آپ پہ کاروائی نہیں کار سکتے ہیں صرف وہ مال میرا مال چھینتے ہیں مجھ سے پیسے لیتے ہیں بس اتنا وہ کرتے ہیں میرے اوپر کیس نہیں کرتے کاروائی میرے خلاف نہیں کرتے وہ اچھا آپ پی آئی اے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ٹھیک ہے پی آئی اے کی حالت ایسے یہ جیسے کھاریاں سے ڈنگا جانے والی بسیں ہوتی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پی آئی اے مطلب جہاز والا جو ہے جو جہاز ہیں آپ کی کمک کے جی جی وہ صحیح نہیں اڑتے ہیں مطلب وہ پرانے جہاز ہیں نہیں ہے ان کے جونا پروں میں مسئلہ ہے یعنی کہ ٹائر کبھی پینچر ہوا ہوتا ہے کبھی اس کا چین اتر جاتا ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے ہر مسئلہ جو تقریباً خراب ہی ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسئلے کو حل کرنا اچھا جب آپ کی ایک حکومت آجاتی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ میرے لئے کوئی عدد رکھیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں آپ میرے ساتھ تعاون کرو گے تو میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرنا جو بھی بندہ میرے ساتھ تعاون کرے گا میں اس کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کروں گا آپ میرے لئے کون سا عدد جو آپ مجھے دیں گے اب یہ پھر آپ جتنا تعاون کرو گے اس کے ساتھ سے میں نے آپ کو عدد دینا ہے نا اگر آپ میرے ساتھ کم تعاون کرو گے تو میں آپ کو کونسلر کی سیٹ دوں گا اگر زیادہ اس سے تعاون کرو گے ہے پھر میں آپ کو ایم پی اے کی سیٹ بھی دے دوں گا اس سے زیادہ تعاون کرو گے تو ایم این اے کی بھی سیٹ دے دوں گا سیٹیں تو بہت ہیں وزیراعلا کی بھی سیٹ ہے اس کے علاقے تو وہ وزیراعظم کئی کام ہوتے اور میں نے کرنے ہیں انشاءاللہ بس چھوٹا سے بھوٹا وزیراعلا اپنا عجیل کی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اور کسی اور کا بھی آپ اپنے دوست یار کا کہیں گے تو میں اس کو بھی لگوا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میرا دوست ہے جو ہے نا وہ بھی پنڈی میں ٹھیک ہے عزاز نام ہے اس کا ٹھیک ہے بلکل پھر لا گھوم رہا پھر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کوئی عدد آ کر سوچنا میں نے کیا ہے وہ تو اس نے خود اپنی پسند کر کے بتانا ہے نا میں یہ چاہتا ہوں جو وہ پسند کرے گا اس کے لئے لیکن اس کے لئے اس کو بھی تو کچھ محنت تھوڑی سی کرنی پڑے گی نا میرے ساتھ اس کو بھی تعاون کرنا پڑے گا ظاہر بات ہے کوئی تعاون کے ساتھ تعاون ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو میرا کیمرہ مہین ہے شان دارے کیا آپ دے سکیں کہ میرٹ بھی انشاءاللہ کیوں نہیں اچھا عدہ ملے گا ان کو لیکن اس کے لئے ان کو بھی عوام کو اکٹھا کرنا میڈیا پر میری خبریں چلانا ٹھیک ہے میں مجھے وائرل کرنا یہ ان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا نا ٹھیک ہے تب ہی ہوگا یعنی کہ آپ آپ کو یہ وائرل کرے گا تو آپ اس کو کوئی عدہ دیں انشاءاللہ کیوں نہیں میں جاتا ہوں اسے کوئی فلم انڈرسٹری ہو اس کا پروڈیوسر بنا دے بس یہ ہوئی چھو جائے گا میں ان کو آپ کہیں گے تو میں کسی اچھی انڈیا کی فلم کا ہیرو بنا دوں پھر ٹھیک ہے ہیروین ان کے ساتھ کو کوئی دیکھے نا جو ہیرو جس ہیروین کا یہ کہیں گے نا ان کے ساتھ ان کی فلم بنوا دوں گا ابھی میری شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جب آپ کی اقومت آئے گی تو آپ ہماری شادیاں بھی کروائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے عمران خان کی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے شادیاں کروانا سب کی اور جب جیسے کو جوان ہوتا جائے چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کی شادی کروانا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے خرچہ کرنا بھی لیکن نہیں کرتی حکومت کچھ بھی نہیں کرتی پھر آپ یہ کریں کہ میرے پاس قواروں کا پورا گروپ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سارے ووٹ آپ کی طرف انشاءاللہ ٹھیک ہے سب کے جو ووٹ آپ کی طرف اور پسند کی شادیاں کروا ہوں گا انشاءاللہ اچھا آپ آپ پیر بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی جو سپیشلٹی ہے وہ کس میں ہے پیری میں یا وزیری میں یہ بس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میرے اوپر کرم ہے کہ وہ یہ مجھے میری قسمت کی بات ہے نصیب کی بات ہے اچھا آپ پاکستانی قوم کی بڑی ہوائش تھی کہ ان کا جو وزیری آزم ہے نا ٹھیک ہے وہ باقی مبالک کے جس طرح وزیری آزم ہے سادکی سے زندگی بسر کرتی ہیں ان کا وزیری آزم جو ہے وہ سائیکل پہ جو ہے اپنے دفتر آیا کرے ٹھیک ہے سائیکل کا چکے زمانہ نہیں رہا تو ہمارا جو وزیری آزم ہے ہمیں وزیری آزم مل کے ہے جو کہ بائیک پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب بھی پاکستانی قوم اس کی اگر فکر نہیں کرتی اس کی قدر نہیں کرتی تو میں سمتا ہوں ان کی بیت قسمتی ہے کیوں وزیری آزم صاحب یہ بات ہے یہ اگر عوام میری قدر نہیں کرتی میں عوام کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ حکومت کے خلاف اکیلا میدان میں کھڑا ہوں اگر عوام میری اب بھی قدر نہیں کرتی تو یہ عوام کی بدقسمت ہی ہے میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کسی دن جو ہے وہ اپنی قوم سے احتاب بھی کرنا چاہیں گے کہ قوم جو ہے کس طرف جا رہی ہے اس کو اپنے وزیری آزم عوام کو یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ عوام کو میری قدر کرنی چاہیے اگر عوام میری قدر نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہی عوام ضلیل ہی ہوگی جیسے ضلیل ہو رہی بلکہ زیادہ ضلیل ہوگی انہا ضلیل ہی ہونا ہے انشاءاللہ وہ ایسے جب قدر نہیں کرے گی تو پھر ظاہر بات ہے ضلیل ہی ہوگی اور میں جتنا بھی پیسہ کمال ہوں اگر میں جتنا بھی کاروبار کروں یا جیسے بھی اپنا حلال کا پیسہ ہے میرا میں کسی کو کوئی ٹیکس نہیں دینا اور وہ ٹیکس اگر میں نے دینا ہے تو میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے عوام کو پیسہ دینا ہے عوام کے اوپر پیسہ لگانا ہے میں نے حکومت کو ایک روپے کا کبھی زندگی میں ٹیکس نہیں دینا چاہے میں جتنا مرضی پیسہ کماؤں بات سگرٹ نہیں لے کے دینے کیپٹن کے سگرٹ میں نے میں نے ہاں اگر میرے ساتھ حق حق پر کھڑے ہوں گے محنت کریں گے عوام کے لیے کچھ کریں گے تو پھر میں انشاءاللہ کروں گا آپ کو چرس بھی ملے گی نہیں نہیں چرس نہیں دھوں گا میں بابا ری کہا کہا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی اچھا جب آپ کو امت میں آئیں گے تو پیٹرول کی قیمت آپ نے کتنی سیٹ کرنی ہے کتنی کام کریں گے آپ میں نے اتنی سیٹ کرنی ہے اتنی سیٹ کرنی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو محسوس نہ ہو کہ پیٹرول ہم خریدتے ہیں اتنی کم کرنی میں نے یعنی کہ ٹینکیوں میں جو ہے پانی کی جگہ پٹرول آیا کرے گا ان کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ہم پیسے دیتے نہیں اور ہمارا مفت میں پیٹرول ایسے ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جو پیٹرول نکلتا وہ زمین سے نکلتا اور ایسے نکلتا جیسے پانی نکلتا جو پامپ ہیں وہ لگوائیں کہ نیچے سے پیٹرول نکلے گا